اسلام علیکم آپ دیکھیں بریکنگ بیریئرز میں ہوں محمد مالک اگر آپ پی ٹی آئی کی باتیں سننے تو لگتا ہے اس پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ عمران خان ہے ان کی رہائی ہے اور یہ سارے معاملات ہیں اگر آپ گورنمنٹ کا دیکھیں تو سیریسنس کا یہ حال ہے کہ آج انٹیری منسٹر صاحب نے بلوچستان پر بات کی تو وہ بھی ایک ڈیول پورپس تھی پی سی بی کے ہیڈکورٹرز میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں پہلے اس پہ بات کی پھر کرکٹ کی بات کی دنیا میں کوئی ملک ہوتا وہاں پہ اگر تئیس لوگ ٹیررسٹ ایکٹیویٹ میں مارے جاتے اگر وہاں پہ دس لاو انفورسمنٹ کے لوگ شہید ہوتے اس کے علاوہ بھی آٹھ لوگ اس میں سے اغواہ بھی ہوئے ہیں جن کو آئی ڈی کارڈز دیکھے جتنے پنجابی تھے ان کو مارا بھی گیا اور ان کے آئی ڈی کارڈز دیکھے اغواہ بھی کیا گیا تب پورے ملک میں ایک تباہی ہوتی ابھی آپ نے ابتدائی میں سمہ عمر ایوب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس نے بائک آٹ کیا کہ پارلمان میں ہم بات کرنا چاہ رہے تھے بلوچستان میں اور بلوچستان کی بات نہیں کرنے دی گئی اگر آج بلوچستان میں بات نہیں کرنی نیشنل اسیمبلی میں تو پھر نیشنل اسیمبلی کس لیے بیٹھی ہوئی ہے اس لیے کہ گورنٹ اپنی ریجنل رفارمز پشترو کرے اس لیے کہ پی ٹی آئی اپنا شو ڈالے ان دی مین ٹائم آپ کے لوگ درجوں کے حساب سے مارے جا رہے ہیں بسوں سے اتار کے یہ پرارٹیز ہیں ہمارے پلٹیکل سرکلز کی پھر کہتے ہیں ہم بات کیا کریں پھر گورنٹ چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بکٹی صاحب کو جب لائے گیا تھا تو آپ کو یاد ہے ان دنوں میں نے اپنے پروگرام میں یہ سٹوری بریک کی تھی کہ سرفراز بکٹی اگلے وزیراعالہ ہوں گے اور اس کی میں نے آپ کو ریزنگ بھی دی تھی کہ دو سوچے ہیں بلوچستان کے اوپر ایک ڈائلوگ اینڈ نیگوسییشنز دوسرا ہے ہارڈ لائن اب نظر آ گیا ہے کہ ہارڈ لائن چیف منسٹر آئے ہوئے ہیں اور ہارڈ لائن کی وہ بات بھی کر رہے ہیں ہارڈ لائن ہوگی کیا کیا کپیسٹی ہے اس وقت کیا جو اس وقت تمہاری چوہ مکھی لڑائی چل رہی ہے ملک کے اندر انتشار پھیلاوا ہے ایسٹن بارڈ گرم ہے ویسٹن بارڈ گرم ہے ہم کہاں کھڑے میں ہیں یہ آج بلوچستان میں جو ہوا ہے رات کو یہ انپریسیڈنٹی تھا اس لیول پہ جس طرح ہوا ہے کیونکہ ایک جگہ اٹیک نہیں تھا دو جگہ نہیں تھے یہ سائیمنٹ ایڈنجسٹی بہت جگہ حملے ہوئے اور بڑی کھولہ طریقے سے ہوئے جو کلات کے ایسسٹن کمیشنر تھے وہ بھی نیرلی اسکیپ کیے ٹھیک ہے کہ اس لوگ مارے گئے ہیں ان کے ٹیررسٹوں کے اور سب کچھ آج حافظ حمدللہ صاحب نے کہایا کہ جی وہاں پہ کوئی جوڈیشل پیکیس کی بات نہیں ہوئی بٹ یو نو پولیٹکس میں ہرچیز بات میں نکلتی ہے تو پاکستان اس پہ دیکھتے ہیں مارے صاحب رہا سینئر لوگ ہیں اور سیرس لوگ ہیں مارے صاحب ہمارے ساتھ ہیں بہت شکریہ خورم دستغیر صاحب ہیں یہ دونوں فارم فیڈل منسٹرز ہیں خورم دستغیر صاحب کا بہت شکریہ پی ٹی آئی سے اگین فارمر منسٹر فرنانس ان ہیلتھ کے پی کے پی تحمیر جھگڑا صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور پروگرام کے درمیان میں ہو سکتا ہے ہماری بات چیف منسٹر بلوچستان سے بھی ہو کہرہ صاحب لیٹ می سٹارٹ ویڈیو اگر آج وہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بات نہیں کرنے کیا انہوں نے واک آؤٹ کیا اگر آج نیشنل اسیمبلی نے بلوچستان میں بات نہیں کرنی تو کس پہ کرنی ہے بلکہ یہ تو گورنمنٹ کا اپنا ایجنڈا ہونا چاہیے تھا کہ سای بات کیا بات کی جائے نہیں کی کرنے دی گئی اور کیا ایجنڈا آج پل ہوا مجھے نہیں پتا بٹ میں اپنی قوم کے اسی جذبے کے ساتھ آپ بھی میں بھی ہم سب ساری قوم آج رنجیدہ بھی ہے اور اس کو کنڈیم بھی کرتی ہے ہم ایکٹس آف ٹیرر کو کنڈیم تو کرتے رہتے ہیں لیکن جو اس سے فائٹ کرنے والی فورسز ہیں ان کی بھی شادتیں ہو رہی ہیں حوام کی بھی شادتیں ہو رہی ہیں اور ہم موردے الزام بھی ٹھہرائے جا رہے ہیں سیاستدان بھی اور ہماری فورسز بھی لیکن مالک ایک چیز میرا خیال یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم صرف الزام برائے الزام لگاتے رہے ہیں اپوزیشن حکومت کو کہے گی کچھ اپوزیشن کے لوگ جو ہیں وہ کہیں گے ہماری لا انفورسمنٹ کے رویہ ٹھیک نہیں ہے کچھ اس کو پلٹیکل کوسٹن بنائیں گے ہمیں سیریس لی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کچھ لوگ کچھ ہمارے یہ وہ کسی بری نیت سے نہ سہی لیکن ہماری سوسائٹی کا ایک بڑا حصہ سوسائٹی کو کسی تبدیلی کے ساتھ آگے لے جانے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ بہت تیزی سے تبدیلیاں چاہتا ہے لیکن ایک بڑا حصہ وہ بھی ہے جو ان چھاری تبدیلیوں کو روک کے پرانے نظام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہے ملک کی ملائیت ہے وہ اس ملک کی سٹیٹس کو کی بہت ساری فورسز ہیں بہت ساری جو ہمارے ادارے ملائیت والے جتنے ہیں ان کو پولیٹیکلی آپ بھی کوٹ کرتے ہیں ان کو ریاستی ادارے بھی انہی کو جا کے کوٹ کرتے ہیں آپ لوگ انہوں نے خود ان کا وزن بڑھا دیا سب نے ایسا ہی ہے یہ بھی بات درست ہے لیکن کئی دفعہ یہ ہوتا ہے نا مالک کہ جب ہم ہماری فورسز کا اور حکومتوں کا ڈرہ ہو آنا انہ کی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر کہیں سے کہیں زوردار طریقے سے یا کوئی جواب جو ریاست کو دینا چاہیے کسی خاص موقع پر اگر وہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے یا لا انفورسمنٹ اس طرح ہوتی میں کسی کے ایک چھوٹی سی آپ نے کہا تھا کہ ڈری بھی ریاست کی طرح ایسے ہم ہی درے ہوئے لوگ لیکن چھوٹا ساتھ جملہ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم کہیں کوئی بھی کورمیٹ یہ ہو کوئی اور ہو عمران خان ہو جو بھی کورمیٹ کوئی ایکشن کرنا چاہتی ہے احمد کرتی ہے تو اس کے اوپر بہت ساری لائیویلیٹی آپ بھی کھڑی کر دیتے ہیں آپ پوزیشن بھی کھڑی کر دیتے ہیں تو یہ ہاں پہ پھر ہاتھ پم جاتے ہیں لیکن بلوچستان میں بزوی انگل کام ہے بلوچستان میں بزوی جواباتوں کا وہ زور نہیں ہے جو اس میں کوئی شک نہیں ہے وہاں دو موہمیٹs ہیں یعنی بلوچ نیشلسم کے نام پہ پوری موہمیٹ ہے جو اس کو پولٹیکل سپورٹ بھی رہی ہے گر اس کا پولٹیکل انگل بھی رہا ہے لیکن اس کا انگل پاکستان کے خلاف بھی رہا ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں جیس میں پی امیں ان کو بھی لے لیتے ہیں بلوچستان کے اوپر بلوچستان کے اوپر آپ اس کو کسی بھی طرح سے ڈیفیند کر سکتے ہیں میرا تو خیال تھا کہ شاید آج وزیر اعظم آئیں گے اور وزیر اعظم کو آکے ہاؤس کے اندر سٹیٹمنٹ دینی چاہیی تھی بلوچستان کے اوپر تئیس لوگ کا قتل عام ہوا ہے آٹھ ابھی اغواہ ہوئے ہیں ہمارے چودہ سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے ہیں انہوں نے ایک آرمی انسٹلیشن کے اوپر اٹیک کیا وہ بھی آخر تاہ تاہ تک رپلس تو ہو گیا ہے لوگ لیکن وہاں بھی کوئی شاہدیں بھی شاہد ہوئی ہیں اور جو لانتی قسم کے ٹیلر اسٹین کی موتیں بھی ہوئی ہیں پٹ ہیونگ سیڈ دیکھ لگ رہا ہے کہ اس تک بلوچستان ورچولی لگتا ہے ان سٹیٹ آ وار جس طرح یہ چوبیس گھنٹے میں ہوئے اور یہ تاریخ چھبیس اس لیے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ ہے نواب اکبر بکٹی کی یہ تاریخ ہے جس دن وہ مارے گئے تھے غار کے اندر تو اس کو اس سے بھی لنک کیا ہے اور انہوں نے اور جو بیلے وغیرہ نے نام دیا اس کو اس کا ٹرانسلیشن کروں تو آپریشن توفان بنتا ہے انہوں نے تو ورڈ جو یوز کیا تھا وہ ہیروف تھا لیکن وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ توفان ہے اور ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اکہ دکانی کریں گے ہم کھل کے سامنے آئیں گے اگر اس لکھ وزیر آزم نے بات نہیں کرنی قوم سے اگر اس لکھ پارلیمان نے کھل کے ایک یونیفائیڈ سٹانس نہیں لینا تو کیا یہ پارلیمان صرف فائزیسہ صاحب کی ایکسٹینشن کی اوپر بحث کرے گی یا عمران خان کے تین مقدمات پر بحث کرے گی اگر آج بلوچستان آج تو چاہیے تھا سارا ایجنڈا سسپنڈ ہوتا اور اس کو ہنگامی بنیاد پر اٹھا گیا اسی بے بات ہوتی کیوں نہیں ہوا جی میں آپ سے جو ہے وہ جس اگری نہیں کروں گا آج ضرورت تو یہی تھی کہ بلوچستان پر بات ہوتی وہاں پرائیوٹائزیسن کا بل پاس ہو رہا ہے I mean look at it خون میں سڑکیں خون سے لال ہوئی ہیں یہ پرائیوٹائزیسن کا بل پاس کر کے خوش ہے گورنمنٹ کھل کر بات کریں اور اس پہ پہلی بات تو کرنے والی یہ ہے کہ یہ کوئی بلوچ حقوق کی جد و جہد نہیں ہے تو لہذا اس کو اس لبادہ نہ اڑائے جائے دوسرا یہ ہے کہ وہاں آپ مختلف قسم کی جو ڈڑاڑیں ہیں مثلا ایک بلہ شبہ صبائی الہدگی پسندی یا قوم پرستی کی ڈڑاڑ ہے پھر وہیں جو ہے ہمارے پاس فرقہ واریت بھی ہے کچھ حد تک پھر وہاں جو ہے ایک بہت بڑا ایشو جس پر کم مستو ہو ہوتی ہے کہ جو جرائم ہے یا سمگلنگ ہے اس کی کوری ایکانومی ہے مجھے ایک بات بتائی ہے آپ کے نزدیک اور یہ کوئیسٹن میں سب کے پاس لے کیا ہوں گا کیا بلوچستان ایک پولیٹیکل پرابلم ہے یا بلوچستان ایک سیکیورٹی پرابلم ہے یہی دو بحث ہے وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل پرابلم ہے لیکن جب وہاں پہ آپ ہینڈ پک لوگوں کو ایم این ای ایم پی ای بلا کے پارلیمان میں وہاں کی بٹھا دیتے ہیں اسیمبلی میں ان کے پاس منڈیٹ ہی نہیں ہوتا وہ کسی کو ریپریزنٹ نہیں کرتے انگل سے ہوتے ہیں اور وہ حل نہیں ہوگا اور جہاں تک رہی بات کون ٹیروریسٹ ہے آج چیف منسٹر بھی کہتے ہیں میں کس سے بات کروں گا تاریخ بتائے گی ہم ہمیشہ سنتے تھے یہ تو بعد میں فیصلے ہوتے ہیں نا لیکن لگ یہ راج ہے آپ نے بھی دو باتیں کی ہیں سمگلنگ ہے فلانا ہے تو کیا یہ ایک کریمنل ایشو ہے یہ ایک سیکیورٹی ایشو ہے کہ اصل بیسس پولیٹیکل ایشو ہے جی میری یہی آپ سے درخواست ہے کہ اس کو کسی ایک زابیہ تک محدود نہ کریں یہ بیقت بقت ایشو ہے مثلا یہ چوتھا ایشو جو میں آپ سے ڈسکس کرنے لگا تھا وہ یہ تھا کہ سی پیک کا چونکہ بڑا گہرا تعلق ہے گوادر کی وجہ سے تو لہذا وہاں بیرونی طاقتیں بھی پاکستان کے دشمن ہندوستان اور دوسرے ممالک ایران کے ساتھ بھی آپ کو معلوم ہے کہ ابھی چند مہینے پہلے ٹینشن ہوئی پاکستان کی اور آپس میں جو ہے وہ حملوں کا تبادلہ ہوا جس کے بعد پھر ایک سید فائر ہوا تو لہذا وہاں ایران کا تناؤ بھی ہے ہندوستان بھی بلوچستان کو استعمال کرتا ہے تو لہذا ہمیں اب کلیریٹی سے اس بات کو دیکھنا ہے میں پھر دورا دوں کہ یہ بلوچ حقوق کی جدوجہد نہیں ہے اس کے تحت تئیس پاکستانیوں کو ان کے پنجاب کے شنافتی کا دیکھ کر قتل کیا گیا ہے ہمیں کھل کر سامنا کرنا چاہیے یہ آج کا معاملہ نہیں ہے روجستان میں ابھی چند مہینے پہلے بھی اپریل میں اور مہینے بھی ایسے واقعات ہوئے جس میں شنافتی کاٹ دیکھ کر پنجاب کے لوگ پھر اپریل کے اندر اپریل کے اندر نو لوگ اتارے گئے بس میں سے ان کے شنافتی کاٹ دیکھ گولی ماری گئی اکٹوبر کے اندر چھے جو بچارے مزدور تھے ان کو بھون دیا گیا وہ سارے پنجاب سے تھے پھر آپ کو یاد ہے پہلے جب بکٹی صاحب کے یہ کلنگ کے بعد وہاں پہ کتنا میسے ہوا لوگوں نے چارہ روپے والی جہدات چار چار پچیس پیسے میں بیٹھ کے نکلائے وہاں سے گورننٹ سے کیا کیا آپ لوگوں نے گورنٹ بھی تھی اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کیا آپ نے بڑا ڈاکٹر مالک کو بٹھایا کیا کیا انہوں تو نظر بلو سے وہ بات نہیں کر سکے جی تو یہ ہمیں پھر ہمارے لئے یہ سوال کھڑا ہو گیا اس سے پہلے پاکتر میپلز پارٹی گورنمنٹ نے آغاز حقوق بلوچستان چرو کیا این ایف سی جو ایوارڈ تھا اس میں بلوچستان کا جو شیئر تھا وہ بیق وقت یعنی تقریباً دگنا ہوا اسی فیصد اضافہ ہوا پانچ فیصد سے وہ نو فیصد جو فیڈل پول ہے اس میں سے ان کو ملنا چروع ہوا تو لہذا بسائل کی حد تک تو آپ کوئی شکایت نہیں کر سکتا معاملہ یہ ہے کہ تمام فوکس آج بھی اور یہ سوال پوچھنا بڑا ضروری ہے کہ آج بھی سارے بلوچستان کی مسئلے اسلام بات کیوں آتے ہیں وہ کوئیٹا کیوں نہیں جاتے وہ سارے مارچ اسلام بات کیوں آتے ہیں وہ کہتے ہیں بکوز وہاں آپ کی ریپریزنٹیشن جالی ہے ہمیشہ وہاں کے ایم این اے ایم پی اے چونے میں ہوتے ہیں ہینڈ پکٹ ہوتے ہیں اس لیے نہیں جاتے ہیں کوئیٹا میں پھر بھی پھر بھی معاملہ یہ ہے کہ ہمارے بھائی اور بہنیں جو تکلیف میں ہیں وہ اپنے نمائندوں سے کیوں بات نہیں کرنا چاہتے چاہے وہ جو بھی ان کی انبارے میں دائے ہو لیکن وہ ان کے قریب ہیں وہ آن در گراؤنڈ ہیں آج بھی سوال یہ ہے کہ اگر نوشکی میں یہ واقعہ ہوا یا ابھی ہم نے کل جو ہے وہ بولان میں جس طرح ایک ریلوے کا بریج اڑایا گیا پھر ہم نے دیکھا کہ کلات میں ایکشن ہوا ہے اس کے بعد موسیٰ فیل کیا وہاں ایم اے ایم پی ایس نہیں ہے تو لہذا وہاں جو صوبائی اسمیلی کے عراقین ہیں وہ سب سے ریلیمنٹ لوگیں اسے اس میں بات کرنے کے لیے لیکن ہم یہ دیکھا کہ سب کچھ جو ہے وہ شفٹ ہوتا ہے آج بلوچسان میں ہم نجھے جو سب سے دہا ہٹ کر رہی ہے چیز تیمور صاحب میں آگرف آ رہا ہوں کہ جو وہاں کے لوگ ہیں اختر مہنگل صاحب ہیں دوسرے لوگ ہیں بہت سے لوگ ہیں خاموش ہیں آپ کی پارٹی مجھے یاد ہے جب مارنگ بلوچ کا جلوس نکلا سب کچھ ہوا آپ لوگوں نے بھی بڑا اٹھایا مسنگ پرسن صحیح ایشو ہے اٹھنا چاہیے سب کچھ لیکن آج مارنگ بلوچ بھی خاموش ہیں آج پشین بھی خاموش ہیں منظور پشتین وہ بھی خاموش ہیں اور بھی جتنے لوگ ہیومن رائٹس والے ہیں وہ سارے خاموش ہیں کیونکہ سوٹ نہیں کرنا آج آج عمر عیوب صاحب نکلے تھے اسیمبلی سے ووک آؤٹ کیا تھا تو باہر یہ بات بھی کرتے ان لوگوں کو بھی پوچھتے نا یہ سوال کر دے خواج آسف نے سوال کیا ٹھیک اٹھایا اس نے کہا کیا یہ ویکٹمز نہیں ہیں ان پہ کیوں نے کوئی بات ہوتی تو لگتا ہے کہ وہاں پہ ہیومن رائٹس والا بڑا سیلیکٹیو ایک رائٹیریان ہے آپ پہلے مجھے بتایا نا کہ یہ آپ میں نزدیک اسیو پولٹیکل تھا سیکیورٹی ایشو اور آج اس پہ پی ٹی آئی کہاں کھڑی بھی ہے دیکھیں مالک یہ میرے خیال میں اس کو ایسے فریم کرنا ناجائز ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو واقعات ہوئے ہیں کہ آپ آئی ڈی کارڈ کے مناسبت سے دیکھ کے کسی بھی پاکستانی ایتھنسٹی کو اٹھا کے ان کو مرڈر کر دیں اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی اس کی صرف بلیک ان وائٹ کنڈیمنیشن ہو سکتی ہے let that be completely clear آئی نہیں نا آئی نہیں ابھی میں کر رہا ہوں i'm sure کہ آپ کو ہر طرف سے آئے گی میں یہی کہہ رہا ہوں اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے لیکن جو نام آپ نے لیے یا جو گفتگو میں نے سنی نا آپ نے خود جو سوال اٹھایا internal مسئلوں کا حل political ہی ہوتا ہے اور unfortunately جو political priorities ہیں اس حکومت کی وہ ان مسئلوں کی طرف تو ہے ہی نہیں جو مسئلے ہمیں actually solve کرنے چاہے وہ بلوچستان کا ہو چاہے وہ فاتح کا ہو چاہے وہ فیلال پاکستان میں law and order کا ہو آپ نے خود دیکھا ہے کہ priorities کیا ہے افواہیں کیا چل رہی تھی throughout کی یہ assembly session کس چیز کے بارے میں ہوگا یا نہیں ہوگا دیکھیں اور یہ بھی میں کہہ دوں this will also be a fault کیونکہ ایک serious discussion ہے آپ نے ایک serious panel جو ہے وہ بٹھایا واہ کہ بلوچستان میں احساس محرومیت کی legitimacy نہیں ہے اگر یہ بھی ہم دیکھ لیں کہ جس طریقے سے ہم نے اور یہ میں justification کے طور پر ہرگز نہیں کہہ رہا آج دوبارہ دیکھ لیں اگر ہم اس مسئلے کو صحیح طریقے سے حل کرتے تو یہ واقعی آج parliament میں discuss ہوتا چاہے اس میں تنقید ہوتی چاہے اس میں constructive criticism ہوتی چاہے اس میں آگے جانے کا راستہ جو ہے وہ discuss ہوتا جب ایک قوم جو ہے وہ debate کرنے سے آہ ہچکچاتی ہے تو پھر آپ problems کو recognize ہی نہیں کرتے ہیں I'm sorry فیلال پاکستان اس phase میں مجھے مجھے تو دیکھئے مجھے تو سیریس نے سیاہ سے بڑی عجیب لگی ہے کہ انٹیگر منسٹر صاحب بھی آئے محسن اب انہوں نے press conference میرا خیال تھا بلوچستان پہ کریں گے پی سی بی کے میں ٹیمز دسکاس ہو رہی ہیں اور اور رونر کا پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں پھر اس پہ بات کر لیں گے یہ کوئی secondary issue نہیں تھا تئی اکیس ٹیریریسٹ مارے گئے ہیں تئیس لوگ شہید ہوئے میں بیڑا ملٹری کیمپ کے اوپر حملہ ہوا آٹھ دس جگہ پہ ٹرکس گاڑییں جلا دی گئی ہیں لوگوں سامنے زبا گولیاں مار دی گئی ہیں آٹھ لوگ ابھی تک اغواں ہیں ابھی یہ سپائک شروع ہوئی ہے اور مجھے سیریسٹن سے یہ نظر آتی ہے میرا خیال یہ تھا and i'm going to call you out on this کہ جب منظور پشتین کوئی بات کرتا ہے تو آپ لوگوں کی جماعت بھی بڑا اس کو کہتی ہاں دیکھیں بڑا یہ بات ہے human rights کی بات ہے دیکھنی چاہیے مارنگ بلوچ یہ کرتی ہے وہ پتھانوں کی بات کرتے ہیں پشتونوں کی یہ بات کرتی ہے بلوچوں کی جب پنجابیوں کا مرڈر ہوتا ہے وہاں تو اس سے یہ بنتا تو ہے آپ لوگوں کا بھی کہ ان لوگوں سے پوچھیں یار اس پہ تم کو کیوں نہیں بولتے کیا تم victims of oppression اور terrorism کے ساتھ ہو کہ وہاں بھی صرف آپ لوچ اور پشتون کی آپ نے divide کی ہوئی ہے آپ لوگ بھی politics تو کرتے ہیں نا پی ٹی آئی بھی تو اس پہ politics پہ کر رہی ہے نا مالک یہ یہ دونوں issues separate ہیں جہاں تک اس واقعے کی condemnation کی بات ہوگی وہاں پہ آپ کو کوئی mainstream party جو ہے وہ دوسرے سے پیچھے ہٹتے ہوئے نہیں نظر آئے گی دیول lies in detail تمور صاحب devil lies in detail میں بھی بڑا آسان ہوتا ہے terroristوں کو برا کہتا ہوں لیکن آپ point out کریں جب مذہبی جماعتوں کی اب بات کرتے ہیں جی مذہبی تحابسندی بہت زیادہ ہے تی ال پی کا نام لیتے ہوئے خون سوک جاتا ہے سب کا لسکر طیبہ کا نام لیتے ہوئے خون سوک جاتا ہے میں کہتا ہوں specific میں بات کریں آپ کیوں نہیں کہتے کہ ہاں مارنگ بلوچ تم خاموش کیوں ہاں منظور پشتین تم خاموش کیوں ہاں ٹیرسٹوں کو جوہر میں کہنا ہے کیوں نہیں کہتے مالک کیونکہ یہ گیم آپ بار بار کھیل سکتے لیکن آپ کا کام ہمارا کام اس incident کو condemn کرنا اس incident پر صحیح طرف جو ہے وہ کھڑا ہونا ہے جہاں تک مارنگ بلوچ کا یا منظور پشتین کا یا کسی اور کا جو stance ہے اس پہ وہ جانے لیکن جہاں پہ ان کی legitimate grievances ہیں اگر ہم اس کو what aboutry میں confuse کر دیں گے this is not what aboutry this is about similarity of incidents جس میں unified approach سب کی چاہیے اگر آج ایک میں میں نے مارنگ بلوچ کی support کی میں نے کہا اس کا legitimate stance ہے اس کے والد کے ساتھ یہ ہوا یہ چیزیں اس طرح نہیں ہونی چاہیے لیکن میں اس سے بھی expect کرتا ہوں اور جن political parties نے اس کو support کیا میں کہتا ہوں اس کو بھی call out کرنا کہ مارنگ تم اس پہ تمہیں اس پہ بھی بات کرنی چاہیے منظور اس پہ بات کرنی چاہیے بلوچستان میں ایک اوز جاتی بولو تو پھر پنجابیوں کے ساتھ ہو تو اس پہ بھی بولیں سیلیکٹیو تو نہیں ہو سکتا میری میری رائے یہی ہوگی کہ ان کو ضرور کرنی چاہیے لیکن میں آپ کو جو ہماری ایک ethnic divide ہے پاکستان میں اس میں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں تو پاکستان کے mainstream کا حصہ ہوں تو میرے سے تو آپ یہی expect کرتے ہیں and i've said it right میں نے پہلی چیز آپ کو یہ کہی لیکن ایسے communities ہیں پاکستان میں جو کہ marginalized ہیں اور جن کو جن کو بہت مختلف طریقے سے بلکل ہے بلوچستان کا برا والا ہے کائرہ صاحب یہ بتا ہے way forward کے اب دو یہ approaches ہیں نا آج میں چیف رسل صاحب کو سن رہا تھا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اب تو ہم کس سے بات کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتا ہے اور یہ terrorist ہیں سب کچھ ہیں generalized کر کے brand کر دینا بڑا آسان ہوتا ہے آپ برے ہیں میں اچھا ہوں یا آپ سو ہیں لیکن terrorism والے بھی اگر بار ہر بیار اور سارے بیٹھے ہیں وہ انڈیا سے مال بھی کھا رہے ہیں ہمیں پتا ہے ہم مانتے ہیں کھا رہے ہیں اور وہ کھا رہے ہیں لیکن ایک ground pick reality ہے جو exploit ہو رہی ہے نا اگر وہاں پہ unemployment ہے یا hopelessness ہے اسی کو exploit کر رہے ہیں نا کہ اچھا یار بلوچستان الادہ ہو جائے گا تو ہماری زندگییں بدل جائیں گی ہم سب کچھ ہو جائے گا اب کیا ہے کہ آپ ریاست پورا ایک پورا بھرپور فورس سے آمی ایکشن ہو وہاں کہ بھرپور طور پہ ایک ڈائلوگ ہو اور ایک ڈس کنٹرمنٹ ہو کہ پیرنل ہمیں لگ نہیں رہا کے چل رہا ہے کام مالک بلوچستان کا ایشو ایسا سنسٹیو ہے کہ مختلف عدوار میں آپ نے دو اس کو بڑے عرصے سے ریپورٹ کر رہے ہیں میں بھی پر دیکھ رہا ہوں باقی میرے سارے ساتھی دیکھ رہے ہیں ہم بلوچستان کے اوپر باتیں کرتے ہیں اور بڑی پیلو تہی کر کے کیوں بج بجا کے باتیں کر کے نکل جاتے ہیں جب کبھی کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے سانیہ ہو جاتا ہے پر ایک تم قوم زرا گرم ہوتی ہے اس کے اوپر میڈیا بھی اس کو اور پھر ہم اتنی بے اسی کے شکار ہیں اور اتنے سارے ہمارے مسائل ہیں اور اتنا اوپرال ہمارے اندر بے اسی آگئی ہے کہ اگلے دن کوئی اور ایشو آ جاتا ہے تو یہ ایشو مبھول جاتے ہیں اور کسی اور طرف شیفٹ ہو جاتے ہیں بلوچستان کے اندر آپ نے سوات میں اپریشن کیا وزیرستان میں اپریشن کیا وہ اپریشن آپ نے اس لیے کر لی ہے کہ وہاں ایڈنٹیفائیڈ لوگ تھے آپ نے وہاں کی اپریشن کو باہر نکالا اور جو لوگ جن کے ساتھ آپ نے دس پدس لڑائی لڈی سے آپ نے لڑ لی یہاں آپ تارگیٹڈ اپریشن کر سکتے ہیں جس رہا آپ نے کیے لیکن کیا اپریشن اس سے پہلے نہیں ہوئے آرمی ایکشن کرنا کوئی مسئلے کا حال ہے ٹھیک ہے اس کے آج ہمیں جس پہ بسی کا شکار ہیں لگتا یوں ہی ہے کہ جی آرمی ایکشن کریں یا جو بھی آپ نے اپریشن کرنا اس طرح کے لوگوں کو ایڈنٹیفائی کریں اور ان کے ساتھ صرف بندوق کے زمان میں بات کریں لیکن جو بھی آپ نے حال نکالنا ہو صرف سے ایسی حال یعنی ڈاکٹر مالک کیا کامپرس دیماعت کے نہیں تھے بھی حاصل نہیں تھے کیا خود مہنگل صاحب نہیں ہے کیا باقی لوگ نہیں ہیں وہ تو اپنے ڈیویجن کے نظر بلوچ سے نہیں بات کر سکے سوال یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر نظر بلوچ سے بات نہیں کر سکے تو اگر ڈاکٹر مالک نہیں کر سکتے اگر مہنگل صاحب نہیں کر سکتے اگر اکبر بگٹی سے پوتے نہیں کر سکتے تو پھر کون لائیں گے آپ کہاں سے لائیں گے آپ میں نے ایک بات بتائیں چاریس صاحب سے کیا پھر ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جو سب سے بڑا مسئلہ جو حقیقتن واہ یہ ہے کہ ہمیشہ وہاں پہ ہینڈ پکٹ اسیمبلی بنتی رہی ہے اور کھولی بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی اگر آپ نے بلوچستان میں ایم ایم پی اے ٹک باکس چیک ہوئے بغیر نہیں بن سکتا کیا یہ اصل مسئلہ نہیں ہے کچھ لوگ نا یہ تو ہرے ملکہ مسئلہ ہے پاکستان میں کتنے پچھلے الیکشن ایسے ہیں جس کے اندر بڑا واضح طور پر آپ بھی رپورٹ کرتے رہے ہم بھی اتراز کرتے ہیں سب سے کہاں ریٹ لگ نہیں کہ خبریں ہم بلوچستان سے سنتے ہیں میں کہوں یہ بات ٹھیک ہے سینٹ کی پریشنل اسیمبلی کی نیشنل سینلی کہاں لگتے رہے کون پیسے لیتا رہا کیا وہ میرے نمائندے تھے وہ بلوچستان کے لوگوں کے چنے ہوئے نمائندے تھے انہی کے مختلف قبیلوں سے تھے یار یہ بڑی تلخ پاتھ ہے مجھے یہ بات کہتے ہوئے مطلب میں کسی قبیلے یا کسی نظام کے اوپر اتراز نہیں کر رہا لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ان کا وہ اپنے ووٹ بیچتا ہے سب بلوچستان سے ہم ایسے سے سینٹر دیکھتے ہیں جن کا سیاسی بیکگراؤن کو ہوتا ہی نہیں ہے اچانک پتہ لگتا ہے فلانا بندہ سینٹر بن گیا مالک ان کو MPS بورٹ دیتے ہیں وہ MPA ہینڈ پیکٹ سہی چلو ہینڈ پیکٹ سہی ہینڈ پیکٹ کے علاوہ بھی تو لوگ ہوتے ہیں سو ہاوڈ ڈوی موو فاورڈ میری چھوٹی سی مدارے سن لے ہینڈ پیکٹ سلو سہی ہینڈ پیکٹ کے علاوہ لوگ ہوتے ہیں بہت سارے لوگ وہ ہیں جو ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں جو فیڈریشن کے خلاف لڑتے ہیں جو کامپرنسی کی وہ بھی آتے ہیں کیا جب ہم نے کبھی دیکھا ہے کہ ہمارے قبیلے کا ایک بندہ جو ہے وہ MPA بنا کسی بھی ذریعے سے بن گیا اس کے بعد اگلی دفعہ ہم نے اس کو ووٹ نہیں دینا وہ بقاعدہ کھڑا ہوتا ہے ووٹ لے کے آتا ہے اسی طرح جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ ڈیولپمنٹ کا پیسہ اگر کسی جگہ مسیوز ہو جاتا ہے تو بلوچستان کے اندر کے لوگ کر رہے ہیں ان کو پکڑنا ان کا کام نہیں ہے پکڑنے سے مراد یہ ہے کہ آپ ان کا اتصاب ووٹ کے ذریعے ہی کریں اب سوال یہ ہے کہ یہ بڑا آسان ہے کہ میں آپ پہ ڈال دوں آپ مجھ پہ ڈال دیں پاکستان کی آج تک کی ہر حکومت کی یہ کوشش رہی ہے لیکن ہم اس سمت میں آگے بڑے نہیں اب ہمارا جو بڑا مسئلہ بن چکا ہے وہ یہ ہے کہ آپ وہاں پہ جو بھی حل نکالنا چاہتے ہیں جو بھی اس کا جب تک اس کے اوپر بلوچ اور بلوچستان کے رہنے والے لوگ وہ اس پہ اعتماد کا اظہار نہ کریں آپ کا کوئی اپنشن سکھ سکھ نہیں ہے آپ نے یہ سوال ہے پھر یہی میں سوال خورم کے پاس بھی لے کے جا رہا ہوں and then I'll come to تیمور also with the same one کیا اس وقت وہاں پہ بھرپور peace dialogue offensive چاہیئے یا بھرپور hardline military operation چاہیئے کے بھرپور پیس demonstrations چاہیئے ان میں ایک بڑے سیمپل کلیا ہے بھلوچستان کے لوگوں کو اپنے نومائندے چوننے دینے چاہیئے وہ اپنے نومائندے چونیں آج اگر فرض کریں کچھ لوگ وہاں نہیں کہ وہاں ہائے سوچ ہے کہ وہ ایک سیکیورٹی پیرڈائم کا ایشو ہے تو ہمیں فورڈ نہیں کرتے یہ نہ ہوگی جی بی ایل اے والی اسیملی بن جائے اور وہ اعلان کرتے گی جی ہم علیہ دہ اور ہیں تو ایک بہت بڑا مسئلہ آپ کے ہاتھ میں آجائے گی میں نے سٹارٹ میں آپ سے کہا کچھ چیزیں بہت کھول کے نہیں کہنی چاہیے میں نے ارز کیا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو سماج کو تبدیل کرنے کے لیے نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم تبدیلی کے خواہ ہیں اور تبدیلی ہی معاشروں کو آگے لے کے جاتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اگر تبدیلی اتنی ہو کہ سماج کہیں سلو چل رہا ہے اور تبدیلی کا رفتار بہت زیادہ ہو جائے چینج کی تو آپ موں کے بل پر گر پڑتے ہیں لیکن on the other side اگر آپ چیزوں کو روکنے میں چیزیں میں اپنے مومنٹم میں آگے بڑھ رہی ہو اور آپ روکنے میں لگے ہو تو بھی آپ موں کے بل گرتے ہیں سر ایسا ہیٹا ہے اسی political process کو گرم کرنا چاہیے اس پہ بلوچستان کی جماعتوں کے ساتھ ایک ڈائلاغ ہونا چاہیے وہ اس کا solution فیڈل گورنمنٹ کے جماعتیں بھی بیٹھیں اور وہ بتائیں کہ وہ کس نمائندہ کو نمائندہ مانتے ہیں same question لیکن مجھے یہ بتائیں جو پارلیمان آئی debate نہیں کر رہی بلوچستان کو وہ کیا بھرپور political offensive کرے گی اور حال وہاں پہ یہ ہے کہ جو پرانی traditional جماعتیں ہیں وہ بیس ہزار کا مجمع کٹھا نہیں کر سکتی لیکن کل کی لڑکی ہے مارنگ وہ دو دو لاکھ کا مجمع کٹھا کر رہی ہے تو لوگوں کا faith لگ رہا ہے کہ standard political parties سے ہٹ کے یہ نئی leadership پہ نئی youngsters پہ آگئے ہیں regardless of the reason regardless کن کو کہاں سے support مل رہی مل رہی اس پہ بھی ہم نہیں جاتے لیکن وہ نئی leadership سامنے آ رہی ہیں یہ challenge تو ہے تو کیا یہ time up لگ تو یہ رہا ہے chief minister کہتے ہیں ان کو نہیں پتا کسے میں بات کروں لگ یہ رہا ہے کہ traditional political parties جو ہیں وہ replace ہوتی جا رہی ہیں نئے mavericks کے ساتھ مارنگ ہیں دوسرے لوگ ہیں تو کیا پھر political process تو نظر نہیں آرہا کہاں ہوتا ہے تو کیا پھر بھرپور ایک hard core law enforcement action کی ضرورت ہے بھرپور صاحب لیکن میرا سوال یہ ہے کہ میں اور آپ اور جگڑا صاحب قائرہ صاحب ہم کیوں solution بتائیں اس کی یہ solution کوئٹہ سے کیوں نہیں آتا خوددار سے کیوں نہیں آتا کیا وہاں پاکستانی لیے روز بستے ہم کیوں impose کریں کہ جنہیں ایسے ہوگا اس لیے میری ابھی بھی کیونکہ وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بارے میں یہ بڑا عام perform belief ہے کہ یہ popular will popular will ریپریزنٹ نہیں کرتے اگر پجھے بات بتائیں سمپل سوال ہے اگر میں وہ کرتے ہوتے تو کیا national جو political issues کو ہیں کیا وہ کل کے بچے لیڈ کر رہے ہوتے یہ کہاں گے ہیں سارے مینگلز اور دوسرے میں پھر بھی یہ کروں گا مقزیز وہ سائیڈ لائن کیوں ہو گئے ہیں سارے ان کے نمائندوں پر جو بھی اعتراضات ہوں وہ نمائندہ گجرہ والا سے تو نہیں ہے یا پشاور سے تو نہیں ہے لہذا ان کے لوگ ہیں وہ زبان بولتے ہیں ان کے کلچر کے ہیں تو solution کوئٹہ سے آنا چاہیے اور پھر ہم سے بات کریں کہ جناب ہمارا یہ solution ہے اور وفاق اس میں ہماری مدد کرے کیونکہ دیکھئے یہ یہ صرف ٹھیک ہے آپ کے نظرے solution اس طرح کیا ہے کیا بھرپور solution یہ ہے دیکھئے آپ نے solution یہ تینوں strand جس کا میں نے ذکر کیا اس کو الہدا کرنا ہے جو لوگ دشت کرتے ہیں ان کے خلاف operation کرنا ہے وہاں فرقہ واریت بھی ہے ہمیں جنوری دوزار اکیس میں جو ہزارہ کے murder ہوئے تھے ہمیں وہ نہیں بھولنے چاہیے اور اس پر جو reaction آیا تھا وہ بھی وہاں اپنی جگہ پر موجود ہے اور وقتن فقتن اٹھتا ہے تو لہٰذا ان سب کو الہدا کرنا ہے جرائم جو لوگ ہیں ان کے خلاف الہدا کرنا ہے کیونکہ ایک اور چیز جو اٹھی ہے وہ یہ ہے کہ کیا بلوچستان کی مسائل کا ہی کھلی ہے کہ سمگلنگ کی کھلی جازت دیتی جائے تب ٹھیک رہے گا تو لہٰذا یہاں تو بیعک وقت یہ کہنا کہ یہ صرف فوجی operation سے نہیں ہوگا ہمیں فوجی operation بھی کرنا ہے ہمیں جو بلوچستان assembly ہے وہاں کے جو انمائندے ہیں انہیں بھی activate کرنا ہے اور یہ جو فرقہ واریت جرائم اور جو الہدگی پسند ہے ان کو الہدہ لہدہ کر کے ان کے ساتھ ایک ثری پرانکڈ approach لینی پڑے گی تب ہی کوئی معاملہ حال ہوگا اب پھر یہ کہوں گا یہ approach کوئیٹا سے آنی چاہیے میں اور آپ یہاں بیٹھ کے approach نہ بتائیں لوگوں کو بلوچستان کے مسئلے کا کیا حال نہیں سب کو approaches بتانی چاہیے اگر یہاں سے بیٹھ کے اگر آپ لوگ بیٹھ کے یہ بتا سکتے ہیں کہ KP کیسے کرنا چاہیے تو پھر آپ KP کے معاملات میں بھی نہ بولا کریں پھر آپ صند کے معاملات میں بھی نہ بولا کریں اگر PMLN کی گورنمنٹ بیٹھ کے یہ بتاتی ہے KP میں کیا غلط ہے اور سندھ میں کیا غلط ہے بلوچستان میں آپ کہتے ہیں کہ ادھر آپ اس کو outsource کر دیں ایسے نہیں ہوگا یا آپ تمام جگہ پہ نہ بولیں یا بلوچستان میں بھی involve ہو لیکن میں میں تیمور کا let me go تیمور I'll come back to you I'll come back to you پچھلیوں کا murder ہو رہا ہے اس کو ہمیں حل کرنے تو جو problem ہے وہ بتانا آسان ہے لیکن حل جو نکالنا ہے وہ ہم سب نے مل کر نکالنا ہے اور وہ حل صوبے سے اٹھنا چاہیے اور وفاق اس کی تیمور صاحب مجھے اب یہ بتائیں مجھے اب ایک نیا ورڈ پورے پولٹیکل ڈائلوگ میں آگیا ہے smuggling smuggling ریاستی ادارے بھی باقی بھی اور سندھ لی لگتا ہے کہ سارا وہاں پہ مسئلہ smugglers نے پیدا کر دیا کہ جیسے smuggling آ رہی ہے smuggling کا پیسہ بہت زیادہ ہے بھی arbor pay میں ہے سالانہ تو وہ foment کر رہے ہیں اور وہ سے finance کر رہے ہیں وہ نہیں چاہتے انسٹیبلیٹی آئے بڑا اوبر سمپلیفائیڈ یہ ایک نیا انگل آ گیا ہے اس میں انڈیا میں نام نہیں لے سکتا گلف سٹیٹ سے ایک دو ہیں وہ باقی سارے انوالڈ ہیں ویسٹن بھی انوالڈ ہیں سب سارے اس پہ پیسہ لگا رہے ہیں لیکن سندھ لگتا ہے ایک smuggling is a new shoe smuggling تو نہیں نہیں ہے بلوچستان میں smuggling تو کے پی میں بہت ہے کے پی کی ایک ایک اکانوی بھرپور طریقے سے smuggling پہ چلتی تھی ابھی بھی بہت ہیوی ہے سب کچھ ہے تو سارے کوئی smuggling پہ ڈال دیا گیا ہے اب آپ مجھے بتائیں with all the ground realities جہاں main political forces بالکل سائیڈ لائن ہوئی ہیں کل کے بچے بچیاں لیڈ کر رہے ہیں ڈس کنٹینٹ بہت زیادہ ہے یوت بلج وہاں پہ بہت زیادہ ہے کیا اس وقت امیجیٹلی یہ ٹیررزم کی سپائک بھی ہے تو کیسے چلے گا کیا امیجیٹلی فل ایک military reaction آنا چاہیے اور اگر political reaction ہے تو وہ بیٹھے وے لوگ خود کہہ رہے ہیں چیف میں سے کہتے ہیں مجھے نہیں پتا میں کس سے بات کروں so what do we do دیکھیں بلوچستان کے اندر سے جو ہے وہ بہتر حل آتا اگر جو چیف منسٹر وہاں پہ ہوتے وہ اس طریقے سے انسٹال نہ ہوتے کہ کیر ٹیکر گورنمنٹ میں ایک پپٹ انٹیریر منسٹر کو آپ نے آخری دن ریزائن کرا کے وہاں پہ ایک contrived election میں چیف منسٹر کرا دیا تو جہاں تک پہلی بات کہ یہ کام جیسے آپ نے کہا بلوچستان میں اور باقی پاکستان میں وہاں کے political culture destroy کرنے کا کوئی comparison نہیں ہے یہ کہنا کہ باقی پاکستان میں elections rig ہوئے ہیں ہم سب کو پتا ہے اور آپ نے بڑی کھلی بات کی ہے کہ بلوچستان بڑا openly ایک managed province رہا ہے تو وہاں سے آپ کیا political leadership سے توقعات expect کریں گے جب ان کا وجود ہی جو ہے وہ کسی طور کے political management کا نتیجہ ہے پہلی بات دوسری بات یہ کہ حال شروع ایک political dialogue سے ہی ہوتا ہے جہاں پہ آپ بلوچستان کے جتنے زیادہ بھی stakeholders ہوں جیسے کائرہ صاحب نے کہا ان کو لیں یہ نہیں کہ اور اس میں جتنا جو ہے وہ military operations کا جو answer ہے وہ جتنا محدود ہو جتنا کم ہو کیونکہ grievances ہیں obviously کہیں کہیں آپ کو کرنا پڑے گا اور آپ کو bifurcate کرنا پڑے گا لیکن حل ان چیزوں کا political dialogue سے ہی آتا ہے اور جو کہتا ہے کہ مشکل چیزیں political dialogue سے نہیں resolve ہو سکتی اس کی actually جو بہترین مثال ہے وہ جو آئرلنڈ میں good friday agreement ہوا تھا کتنی تلخیاں تھی ایک بار جب انہوں نے actually یہ decide کیا کہ ہم نے اس کا political حل نکالنا ہے میرے کیا میں 1998 میں ہوا تھا آج 26 سال ہو گئے اور وہ مسئلہ انہوں نے حل کر دیا اتنا سنگین مسئلہ نہیں ہے دو تین چیزیں آپ نے اور کرنی ہے ایک آپ نے یہ decide کرنا ہے اور یہ political forces ہی decide کر سکتی ہیں اور non political forces جو involved ہیں ان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ پاکستان جو ہے وہ diversity of views سے کمزور نہیں ہو سکتا یا پاکستان جمہوریت ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو وہ ایک partial democracy نہیں ہو سکتی اور دوسری چیز کہ جو آپ نے سارے اپنے توپیں جو ہے وہ کئی اور focus کی ہوئی ہیں آپ پاکستان کے سارے important مسائل جو ہیں وہ آپ ignore کر رہے ہیں اور آخری بات جو آپ نے کی بالکل صحیح آپ نے کہا it's shocking کہ مسائل نکوی جو ہے وہ کرکٹ پہ press conferences کر رہے ہیں it's a very simple solution for him اگر اس نے انٹیریئر منسٹر بننا ہے تو پھر وہ انٹیریئر منسٹر بنے this is too serious a job کہ آپ ساتھ جو ہے وہ کرکٹ بورٹ چلائیں کرکٹ کا بیڑا غرق ہوتا ہیں there are more serious issues میں نے ایک بڑے سینئر بلو سردار صاحب سے بات کی آج اور میں نے اسے پوچھا میں نے کہا یہ ہے مسئلہ بتائیں آپ اور یہاں پہ تو تاثر یہ ہے کہ آپ جو بلو سردار ہیں کچھ انہوں نے کہا جی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بگوز یہ ان میں سے ایک بلو سردار تھے جو گنے جاتے ہیں پرابلم پارٹ آف پرابلم ہیں چار میں سے تین میں سے ایک یہ ہیں انہیں کہا مجھے یہ بتا دیں کہ جو سردار گورنمنٹ کے ساتھ چلتے رہے ہیں ان کے زلوں کا کیا حال ہے وہاں پہ کونسی آپ نے دودھ کی نہرے بھا دی ہیں تو مجھے مالک میں ایک بات بتاؤ اگر مجھے پنڈی عزت دے دے تو میں تین ہزار آدمی ہیں میں ٹھوک سکتا ان کو ٹھوکنے ٹھوکنے کا گزر گیا ہے we have to realize کہ یہ ایک بڑا ڈیلیکیٹ یشو ہے منرل رچ رسورس یہ پورے پاکستان کا اس ملک یہ صوبے سے چل سکتا ہے اس پہ ہر کوئی گن مارنے کی کوشش کرے گا انڈیا فورڈ نہیں کرتا یہاں سٹیبلیٹی ہو اور یہاں پہ ہماری منرل رسورس ایکسپلوائٹ ہو کوئی فورڈ نہیں کرتا کہ سی پیک کامیاب ہو ریجن میں گوادر کی پورٹ گلف سٹیٹز ایک دو نہیں کرتی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ ہر بیار اور یہ دو تین جو جو پھر رہے ہیں جنیوہ شنیوہ ان سے بڑا مسئلہ ہے اتنی لارج پکچر کو بڑے لارج طریقے سے دیکھنا ہوگا اور یہ ایک پروونشل آئیزولیٹی ایشو نہیں ہے لارج پکچر سمجھ کے چھوٹی پکچر ٹھیک ہوگی دیکھ لیتے ہیں بریک کے بعد آگے بات کریں جی ویلکم بیک تو دو شو اب دو دوسری پہ بھی آ جائیں تیمور آپ سے شروع کرتا ہوں آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کبھی کہتے ہم نے بات چیت کر نی پاور اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہیں ان سے ہی ہم بات کریں گے پھر روزانہ جو ہے آپ تلوار نکال کے لہرا دیتے ہیں آج خان صاحب کی میں نے باتیں سنی اور انہیں پھر کہہ دیا کہ میرے پر اٹیمٹ بھی ہوئی تھی اب دوبارہ میری چوتھی باری میری وہ پورا عملہ تبدیل کر دیا گیا ہے کہ یہ مجھے کچھ ہوا تو یہ ذمہ دار ہوں گے آپ چاہتے کیا ہیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ اتنا کرائیسیس کریٹ ہو جائے کہ جو فوج کی لیڈرشپ ہے ان کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ کوئی فوجی ایکشن کریں یہ تمام نظام گر جائے پھر پرفیک کیاس پر سے ایک نیا نظام نکلے کیا کر رہے ہیں سوال ہے پہلے سے حکومت اور ریاست ہے اس کو بھی لگتا ہے کہ پاکستان کا مسئلہ صرف پی ٹی آئے ہے ابھی آپ کا سوال بھی اس طرف ہے ہم تو پہلے سے دیوار کی طرف لگے وے ہیں اب اس میں ہمارا کسور کے پورا ملک جو سپورٹ کرتا ہے وہ عمران خان کو کرتا ہے دیکھیں ہم نوملسی چاہتے ہم رول آف لا چاہتے ہم الیکشن کے ریزالت لیکن اسلامی ایکوزیشن سے تو تیمور یو اگری نا کہ حالات اور بگڑیں گے اور ایک ایک ایکسٹریم پوزیشن لیں گے سارے دیکھیں دو تین دن ہو گئے کتنی تنقید ابزوب کی یہ اسلام آباد کے جلسے پہ کتنی بار پی ٹی آئی نے بیک ٹریک کیا ہے خود لوگوں نے تنقید ابزوب کیا تو یہ تو آپ نہ کہیں کہ یہاں پہ دیکھیں دو چیزیں فیکٹس ہیں ایک فیکٹ یہ کہ یہ حکومت حکومت نہیں ہے اور دوسرا فیکٹ یہ کہ فیلال اسٹیبلشمنٹ کا ایک آؤٹسائز رول ہے اور میرے خیال میں کوئی بھی ڈیموکراتک کلیننگ جو آدمی ہوگا جو پارٹی ہوگی وہ یہی چاہتی ہوگی کہ پاکستان نوملسی کی طرف جائے فیلال ہم مدازوں کا بیڑا گھر کمور ابھی آپ نے بلوچستان کے اندر سلوشن دیا کہ پولیٹیکل ایلیمنٹ سے ڈائیلوگ کریں ڈائیلوگ ہی سلوشن ہوتا ہے جب ادھر پولیٹیکل ایلیمنٹ سے ڈائیلوگ ہی بات ہوتی ہے آپ لوگ کہتے ہیں ہم نے نہیں کرنی تو یہ تو پھر دو مختلف ایک سیلف کانٹرڈکٹری سٹانسز ہے بلوچستان میں آپ کہتے ہیں پولیٹیکل ایلیمنٹ سے بات کریں یا آپ کہتے ہیں پولیٹیکل ایلیمنٹ سے بات نہیں کریں نہیں بلوچستان کا ایشو تو اتنا سیریس ہے کہ وہاں پہ تو یہ ساری جو پولیٹیکل سکرمشز ہو رہی ہیں اس کے باوجود بھی میرے خیال میں ساری جو نیشنل پارٹیز کو ہے ان کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے وہ ہمارے درمیان نہیں ہے وہ ایک نیشنل انٹیگریٹی کا ایشو ہے آپ کا ان کے ساتھ گوڈ شائیڈ نہیں ہو سکتا پی بلز پارٹی اور پی ایلیمنٹ کے ساتھ ہو سکتا ہے لیکن کس بنیاد پہ ہوگا بات چیت بنیاد پہ تو یہی ہوگا کہ کانسٹیوشن فالو کرے ابھی دیکھ لیں ہم چیف جو ہے وہ چیف جسٹس کو اپوائنٹ کر رہے ہیں یا نہیں اپوائنٹ کر رہے ہیں کیوں ایکسٹینشن کی باتیں ہو رہی ہیں صرف اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ جو آٹ فروری کے ایلیگیالیٹی کے اوپر یہ بیٹھے ہیں یہ کسی اگر یہ اچھا ایڈیا بھی ہے تو نیکس جسٹس سے کر دیں ساری بحث ختم ہو جائے ایمیوے میں کارا صاحب کو پھر تھوڑا ٹائم ہے میں ان سے بھی خورم سے بھی لینا صرف کوئی علاج آپ لوگ کی بات چیت ہوگی کہ آپ لوگوں نے بھی آؤٹ سورس کر دیا مالک صاحب کب عمران خان کے ساتھ بات کرنے کی ہم نے کوشش نہیں دوہزار اٹھارہ سے لے کے آج تک کوئی ایک موقع بتا دیجئے کہ ادھر سے کوئی ایک پوزیٹیف ایلیمنٹ آیا ہو اور اس کا جواب ہم نے پوزیٹیف لینا دیا میں ہمیشہ جب سے یہ ڈائلہ کی لیکن طریقہ کار کیا ہوگا ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک دو تین چار یہ کریں اس کے بعد ہم بیٹھیں گے دوسرا یہ ہے کہ آپ ایک دو تین چار کو اپنا ایجنڈا ایٹم رکھ لیں گمیٹ کبھی ایجنڈا ایٹم رکھ لیں وہ تین چار ایٹم وہ ہو جائیں اور نظام کے لئے آکے بیٹھے ہیں اور پھر جو بھی کورمیٹ ہوتی تھی اس ہی سے ڈائل آگ ہوتا تھا آج بھی یہ سمجھ نا ایک ہمارا اور پرابلم بھی ہے کہ خالص جمہوریت کی باتیں کر رہے ہیں خالص جمہوریت جہاں آئی ہماری پارٹیاں تو ایک طرف خالص جمہوریت جہاں ہے وہاں بھی چیلنجز آگئے اس کو لیکن خالص جمہوریت کے لئے آپ کتنا لمبا سفر کرتے ہیں اور کیسا سماج کرییٹ کرتے ہیں یہ جو ہمارے ہاں کچھ اور ریالیٹیز ہیں ایک چیلنجز ایک ڈیموکریسی بھی ہے اور دیکر حقائق بھی ہیں اگر آپ صرف بیٹھ کریں گے تو ایسے یہ آگے بڑھنے کا رستہ پیدا نہیں ہوگا پرام ساکھ کوئی ساکھ مالکی ساکھ ساکھ گزارش ہے آپ نے پہلے جو ہماری بیاس ہو رہی تھی نا سمگلنگ ایک وجہ ہے بہت بڑی وجہ آپ اس پہ کمپرومائز کرتے چلے جائیں گے آپ اس سے ساتھ منسلک کر کے اور قوانین کو بھی کمپرومائز کریں گے ملٹری اپریشن بار بار ہم کہتے ہیں کیوں ملٹری اپریشن کا نام لیتے ہیں لا انفورسمنٹ اجنسی جہاں پولیس کی ضرورت ہے پولیس کرے جہاں رینجز کی ضرورت ہے رینجز کرے جہاں ایف سی کی ضرورت ایف سی چلیے یہ آپ کو بٹس پیس میں لے چلیں پڑے گا یہ سمود سیلنگ نہیں ہوگی خورم صاحب یہ بتائیں نول کے اترے بڑے مسئلے ہیں آپ لوگ اسی مسئلے میں بھسے میں کہ چیف جس کو ایکس سینشن کیسے دیں نہ دیں کیا آپ لوگوں نے عمران خان کا مسئلہ ہو رہا وہ تو فیصلہ موجود ہے جی بڑا سادہ سی بات ہے کہ جہاں پاکستان کے مسائل حل کرنے کا ایشو ہے چاہے وہ بلوچستان ہے چاہے وہ خیور پختون خواہ میں دہشت کر دی ہے چاہے وہ مہنگائی ہے ہم 24 گھنٹے پی ٹی آئی سے بات کرنے کے لیے چیز کو تل پٹ کریں گے تو پھر ہی کچھ معاملہ بنے گا پاکستان کے آج جو سلکتے مسائل ہیں بلوچستان کے مسئلے کا کوئی حل ہے تو بتائیں ہم سننے کے لیے تیار بیٹھیں اگر خیبر پختون خواہ میں اور میں یہی جو پرنسپل بلوچستان میں اپلائی کیا ہے اگر خیبر پختون خواہ میں ان کے پاس کوئی جمہوری گفتگو کے ذریعے اس ٹیروریزم کا حال ہے تو ہم تیار ہیں کہ ہم وفاق کی طرح سے ان کی مدد کریں اگر ان کے پاس بہتر سولوشن ہے اسی طرح اگر مہنگائی کے ایشوز ہیں تو ہم ہر وقت بات کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن یہ بات کرنے عوام کے مسائل کے اوپر پی ٹی آئی بات بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ان کا صرف ایک ہی مسئلہ ہے ان کے بانی چیئر میں میں تو لہذا جہاں پاکستان کے ایشوز کے ڈسکسن کر رہے ہیں کہ یہاں نون سیریسنس ہے پارلیمان میں نون سیریس ہے یہاں بھی یہ ایشو ہے کہ پاکستان کی جو بنیادی مسائل ہیں ان پر پولیٹیکل پارٹیز کو بات کرنی ہے بہت شکریہ بہت آنے والے دن امیرک آنے والے آنے والے آنے والے آنے والے آنے والے یہ بہت بڑا ویک آپ کال ہے بلوچستان کا اور یہ ٹاپ پرارٹی بھی ہونا چاہیے چیف جسٹس کی ایکس ایکسنشن ہوتی نہیں ہوتی بہت سیمپل ہے گورنمنٹ کہتی ہم نہیں کر رہے تو آپ نوٹیفکیشن نکال دیں چیف جسٹس آنے والے آپ نے فائز جس صاحب کا بھی تین ماہ پہلے نکال دیا اگر یہ بھی نہیں آپ نے فائز جس صاحب کے پاس آپ آپشن ہے وہ کہ دیں کہ میں اس پارٹ کا حصہ نہیں ہوں تاکہ یہ ایکس مینیسٹر کو آئی ٹھک کے اس کے اوپر بات کرنی چاہیی تھی وزیراعظم کو اسیمبلی میں اگر آج نہیں آئے کل آنا چاہیے کون کو کانفرنس میں لیں ایک روڈ میپ لیں بلوچستان کا مسئلہ صوبائی مسئلہ نہیں ہے پاکستان کی بقا کا مسئلہ یہ آپ کا سب سے بہت سیشوز ہیں یہ نہیں چھوڑا جا سکتا خالی کوئٹا کے اوپر نہیں چھوڑا جا سکتا کسی اور کے اوپر اس پہ پوری قوم کو وفاق کو اور فوج کو سب کو اس پہ بیٹھ کے بڑے فیصلے کرنے ہوں گے یہ بہت سیمبلی یا نیشنل سیمبلی بہت بہت اور ایک کنسرٹیڈ اب اس پہ بنا لیں بہت باتیں ہو گئیں پچھتر سال ہو گئے ہیں باتوں میں اور اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں مین پولیٹیکل پارٹیز بلکل سائیڈ لائن ہو گئی ہیں یہ لمحہ فکریہ ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ